کیونکہ انڈیا آسمان سے اتر کے اوپر سے جسے کہتا ہے پیرٹ اوپر بھیج کے چھاتا بردار فوج بھیج کے یہاں کچھ نہیں کر رہا یہاں پاکستان کے ایکٹرز موجود ہیں پاکستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں کیا کرنا چاہیے اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کو سب سے کمزور وزارت خارجہ پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک ڈوجیر بنا کے یونیٹیڈ نیشن میں دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں موجود اپنے سلیپر سیلز جس میں پاکستان کے کچھ نیتا پتھکار آدھی سامل ہے ان کے جریے پاکستان میں دہوسط گردی پھائلا رہا ہے اسی کے بارے میں پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر ہو رہی چرچہ کا کچھ انس ابھی آپ نے سنا بھی اصل میں 24 نومبر 2020 کو بھارت دوارہ بھی ایک ڈوجیر جس میں پاکستان دوارہ بھارت میں کرائی جا رہا ہے دہوسط گردی کا کالا چٹھا تھا یونیٹیڈ نیشن میں دیا گیا تھا ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی گیات ہے کہ ایک جنوری 2001 ائی سے بھارت یونیٹیڈ نیشن سیکورٹی کانسیل کا دو سال کے لیے سدس چونہ گیا ہے اس کانن پاکستان کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ اگر بھارت کے ڈوجیر کا جباب نہیں دیا گیا تو پھر پاکستان کے برودھ ایک طرفہ کاروائی ہو سکتی ہے اسی لیے آنند پھانن میں بھارت دوارہ ڈوجیر جمع کرائے جانے کے دوسرے دن یعنی 25 نومبر کو پاکستان دوارہ بھی ایک ڈوجیر یونیٹیڈ نیشن میں جمع کرائی گیا اس سمندھ میں اور ترتھوں کا کھلا سا اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں کہ اس سمندھ میں بھارت کے بیرودھ میں پاکستان کے میڈیا میں اور آگے کیا چرچہ ہو رہی ہے انڈیا آسمان سے اتر کے اوپر سے پیراٹ اوپر بھیج کے چھاتا بردار فوج بھیج کے یہاں کچھ نہیں کر رہا یہاں پاکستان کے ایکٹرز موجود ہیں پاکستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں جن کے ذریعے وہ عمل ان میں سیاستدان بھی ہیں ان میں تاجر بھی ہیں ان میں بک ان میں ڈبائی میں لیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں ان میں نیپال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں ان میں بک ان میں وزیرستان کے سارے لوگ موجود ہیں ان کے چہرے پاکستان کیونکہ پاکستان کی عوام کو اگر آپ ڈوزیر شہر نہیں کرتے تو ڈوزیر ہوا میں چلا جائے گا اور پھر سب سے بڑے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی بندہ اٹھے گا اور کہے گا یہ تو بڑا محترمات نہیں ہے یہ تو جی نیشنلسٹ ہے یہ تو جی دھرتی کا وفادار ہے اس سے تو مٹی سے پتہ نہیں وفاق ہے پتہ نہیں پچاس سال گزارے ہوئے ہیں اور ہو گا وہ مجرم تو اس مجرم کو نکاب بے نکاب کرنا چیز اور ان کو پھل کہ اگر وہ ڈوزیر باہر اس قابل ہے کہ آپ ثابت کر سکے تو پاکستان میں بھی اس ثابت کرنا چاہیے اور پاکستان کی کوٹ آف لاؤ سے پیش ہونا چاہیے ایک تو یہ دوسرہ انہوں نے انڈین کرانیکلز کی بات کی ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس انڈین کرانیکلز کے آنے کے بعد پاکستان ابھی تک ای ایو میں انڈی نیشنز میں گیا کیوں نہیں دیکھیں نا یہ جو ہے ان انویسٹیگیشن اور جو ان کی ہے یوپنی یونین کی انہوں نے کی پرسر لویز ایس شان نے اس نے کہا ہے پانچ سو پچاس ویب سائٹ سات سو پچاس فیک میڈیا اور اس نے اس لیے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑھائی چاہیے کہ سب سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ پرسرانیفکیشن کیا وہ ہے دس سے زیادہ انڈیوز ریجسٹرڈ بائی جنڈی نیشنز تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس مسئلے میں اٹھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کو سب سے کمزور وزارت خارجہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی یہ چیز تو اس وقت پاکستان کی ہر ایمبسی کے باہر اور کچھ نہیں اور اتنا پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کے حوالے سے جو مخالف آرہ ہے بیشنگ والا ہے چپ ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین جب آتے ہیں میں ایرانین کو بڑے مدہ ہو اس پر سے میڈیا ایک معاملے کر دیں کہ وہ ساری کی ساری تصویریں جو تھی وہ اس کے پیچھے لائٹ لگا کے اپنی ایمبسی کی دیوار پر لگا دیتے آپ کی حرزی کوئی لیا نکالیں جب کشمیر پہ مظاہر رکھیں اس کو کرانیکلز کو لے کے وہاں پہ نمائز پہلے سارے ایویڈنس لگائیں اور اور سید پاکستانیز کو نکالیں کہ فرس ٹائم اٹھ ہیپنڈ یہ کسی ملک نے اتنا سیریس جو ہے ڈوزیر دیا اور ہم نے ڈوزیر سے یونیٹی نیشنز کو نہیں دیا دنیا کی میجر ملک کا پاپورز کو دیا پہنچایا ہے اور انریفیوٹیبل قسم کی ایویڈنس یہ ہیں جو کہ جس وقت آپ کوٹ آف لاؤ میں کے لیے پیش کرتا ہے کوئی ملک پیش نہیں کرتا کیونکہ ظاہر بات آپ کے موپر دے مارا جاتا ہے اور اگر ڈوزیر کا کوئی جواب موجود ہوتا تب تک انڈیا میں انڈیا سے آ چکا ہوتا کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا نہیں آیا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں میں صرف ترخواہ سے لیتا کہ وہ ڈوزیر پاکستان میں پبلک ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے میری جہاں تک اتلا ہے اس میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے چہرے بے نکاب ہوتے ہیں بھارت کے بیدیس منصرالے کے ایک پربکتہ نے پاکستان کے میں دیا ہے سنڈے گارڈین اپنے ریپورٹ میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان جس نقصان کا آدھار بنا کر بھارت پر الجام لگاتا ہے اس سے زیادہ نقصان چین نے پاکستان کا کیا ہے پر پاکستان خاموس ہے ڈوزیر کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے جیسا کی اکبار کہتا ہے کہ یہ کسی کولیج اس ڈینڈ دورہ تیار کیا گیا پروجیکٹ ریپورٹ ہے اس پر سائد ہی کوئی بھروسہ کرے کیونکہ اس کے تتھوں میں جان نہیں ہے آئیے ہم بھی اس ڈوزیر میں لگائے گئے بھارت کی برودھ میں کچھ الجاموں کا ایک ایک کر کے بسلیشن کرتے ہیں الجام نمبر ون بھارت افغانستان کے بیبھن حصوں میں 87 دہستگرد کیمپ لگا رکھا ہے وہیں سے دہستگرد آ کر پاکستان میں دہستگردی کرتے ہیں اور پونہ افغانستان لوڑ جاتے ہیں ٹالیبان گھٹ نے افغانستان کے آجے سے زیادہ بھو بھاگ پر کبجہ کر رکھا ہے پھر یہ 87 دہستگرد کہاں چل رہے ہیں الجام نمبر دو بھارت تحریکے ٹالیبان پاکستان اور بیلے بولوچیستان لیبریشن آرمی کے ساتھ مل کر پاکستان میں درستگردی کراتا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان ہی سبھی ٹالیبان گھٹوں کو ایک جھوٹ کر کے امریکہ اور افغانستان سرکار کے ساتھ سانتی بھارتا چلا رہا ہے اسی ستیتی میں ٹالیبان کا کوئی بھی گھٹ پاکستان کے برود میں بھارت کی سارے پر کوئی بھی درستگرد کی کروائی پاکستان میں نہیں کرے گا الجام نمبر تین بھارتی خوپیا جنسی را نے دو انڈیان بینک ایک آنٹس کا سہرہ لے پاکستان میں درستگردوں کے لیے دھن اپلپد کرایا ہے ایک سامان common سینس والا بیکتی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے وہ پکڑا جائے اگر رو کو پیسا ہی دینا ہوتا تو حوالہ کے جریے یا کسی ان مادھم پاکستان پر چرچا میں EU Disinfo Lab کے ریپورٹ کے بارے بھی چرچا ہو رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت کا سرواستو گروپ اور انڈیا کرنکلز نے کل 117 دیشوں میں 750 میڈیا ہاؤس پر اپنا کبجا جمع رکھا ساتھی 550 ویب سائٹ بھی بنا رکھے برود پروپگنڈا پھلانا ہے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ EU Disinformation Lab جس کی چرچا پاکستان کی TV چینل پر ہو رہی ہے اور جس کے ندیشک منڈل میں پاکستانی مول کے لوگ سامیل ہیں تب آپ اندھاجہ لگا سکتے ہے کہ EU Disinformation Lab نے بھارت برود میں ایسا ریپورٹ کیون چھاپا آپ یہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ایک انجیو پنجکر کرا رکھے ہے تو بھارت نے دس کرا رکھے ہیں اس میں گلت کہا ہے لیکن EU Disinformation Lab کو پاکستان میں اس طرح پر پرچارت کیا جا رہا ہے مانو یا ایوروپین یونین کا ہی کوئی ایک انگ ہو جب کیا مات ایک انجیو ہے ریپورٹ میں سیرواستو گروپ کون ہے اس کا مالک کون ہے اس کا مکھ کام کام کر رہی ہے پر کول اس کا کالبنک نام سیرواستو گروپ کر کے دیا گیا ہے اور ایک مات او دیش بھارت کے چھوی کو خراب کر نا ہے یہ ہی کارن ہے کہ ڈوجی اور انفرمنسل لیب کے ماملے بر پاکستان کا کوئی بھی دیش نے ابھی تک سمرتھن نہیں کیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تک بیل آئیکن بھی دوائیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے